بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیا حال جالے امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج ہم بنانے لگے ہیں چکن کورما چکن کورما بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے تین عدد پیاز لی ہیں ان کو ہم باریک کاٹ کے فرائی کر لیں گے یہاں پہ ہم نے بیبی چکن لیا ہے ایک سپون جنجر گالک لی ہے ایک سپون ہم نے زیرے کی لی ہے اس کو باریک پیس لی ہے چھے عدد ہم نے لونگ لی ہے دو عدد موٹی علاچی لی ہے اور ایک کپ ہم نے آئلی وائل کا لی ہے یہاں پہ جی ہم نے ایک پیالی یوگرٹ لی ہے پانچ عدد سبز علاچیاں لی ہیں ایک چمچ ہم نے سرخ مرچوں کی لی ہے اور ایک چمچ کالی مرچوں کی لی ہے اور ایک چمچ ہم نے لذیزہ کورما مثالی کی لی ہے اور یہاں پہ ایک چمچ سابت سوکے دھنیے کی لیے اس کو ہم نے باریک پیس لیا تھا یہاں پہ ایک چمچ ہم نے حلدی کی لیے اور ایک چمچ ہم نے نمک کی لیے اور ایک چمچ ہم نے گرم سالہ پاورڈر کی لیے چلیں جی ابھی ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں کڑاہی میں نے چولے پہ رکھ دیا ہے ابھی سب سے پہلے اس کے بیچ میں ہم یوگرٹ ایڈ کریں گے دہنی کو بیٹر سے ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے تاکہ اس کے اندر لمس پر نہ رہیں ابھی ہم ایک کپ تیل یوز کریں گے ہم نے ایک کپ تیل ایڈ کر دیا ابھی ہم اسے اچھے سے مکس کریں گے اور سارے مثالیں اس کے اندر ایڈ کریں گے اب سارے مثالیں ہم اس کے اندر ایڈ کرنے لگے ہیں ہم نے اچھے طریقے سے اوائل کو اور یوگرٹ کو مکس کر لیا ہے اب اس کے اندر سارے مثالیں ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے ہلائیں گے اب ہم اس کے بیچ میں لانگ ڈالیں گے موٹی علاچی ڈالیں گے گرہ مسالہ پورڈر ڈالیں گے اور جنجر گالک ڈالیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کریں گے مسالے گو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دیا اور اس کے ہیچے ہم نے چولہ اون کر دیا ہے ابھی جی ہم آگ کو تیز کریں گے کیونکہ ہم نے مسالہ تیز آگ پر ریڈی کرنا ہے ہم نے آگ کو تیز کر دیا ہے ہملکو کا مسالہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں اوئل اوپر آ گیا ہے ابھی ہم اس کے بیچ میں چکن ڈالیں گے ہم لوگوں نے چکن ڈال کر دیا ہے ابھی ہم اسے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اسے دس سے پندرہ منٹ تک بھونیں گے چکن کو ہم نے اچھے طریقے سے مکس کر دیا ہے اور آپ کو ہم سلو کر دیں گے ساپ ساپ ہم چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ نیچے نہ لگے وقت وقت سے آپ لوگ چمچ چلاتے رہیں یہاں پر ہم پیازوں کو فرائے کر رہے ہیں ان کو براؤن کرنا ہے ساپ ساپ چمچ چلاتے رہیں گے تاکہ یہ ایکول براؤن ہو جائے ہم لوگوں کی پیاز براؤن ہو رہے ہیں ہمیں انہیں بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا اگر آپ بہت زیادہ براؤن کریں گے تو اس کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا ہمیں بس کتنا ہی براؤن کرنا ہے ابھی ہم اسے نکالتے ہیں ہم نے پیازوں کو براؤن کر لیا ہے اور ایک پلیٹ میں ہم نے ٹیشو رکھا تھا ٹیشو کے اوپر ہم نے سارے پیاز ڈال دی ہیں تاکہ اس میں سے اوئل نیچے نیچڑ جائے یہاں پر ہم نے سارے پیاز براؤن کر لیا ہے ابھی ہم اسے لنگری میں پیسیں گے آپ چاہیں تو ہاتھ سے بھی مسل سکتے ہیں مکسی میں بھی آپ اسے پیس سکتے ہیں اور لنگری میں بھی ابھی ہم پیاز کو کورمے میں ایڈ کرتے ہیں ابھی ہم اچھے سے مکس کرتے ہیں براؤن پیاغ ہم نے کورمے میں ایڈ کر دیا ابھی ہم اس کو اچھے سے نا مکس کر دیتے ہیں اسے ہم تقریباً تین سے چار منٹ بھونیں گے اور پھر ہم ایک کپ پانی لگائیں گے وہ بھی گریوی کے لیے ہم نے اسے تین سے چار منٹ تک بھون لیا ہے اب ہم اس میں ایک کپ پانی کا ڈالیں گے ہلکی ہلکی گریوی بنانے کے لیے ہم نے اس میں ایک کپ پانی ایڈ کر دیا ہے ابھی ہم اسے تین سے چار منٹ مزید پکائیں گے ہم لوگوں کو چکن کورمہ ہو گیا ہے بلکل ریڈی آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ابھی ہم چولے کو کرتے ہیں اور چکن کورمہ بلکل ریڈی ہے آئی ہوپ کہ میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے میرے چینل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سسکرائب کر دیں گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے اللہ پاک آپ سب لوگوں کو زندگی سے دیں ہماری بیسٹ ویشز آپ سب کے ساتھ ہیں اللہ حافظ